اسلام علیکم جی ویک اپ جانل تے جی آنے سونیوں جو دے باستے رہو میں سجاد جات لو جی سویرے سویرے تو آٹھے تھا کہ میں بہت بڑی خبر لیا ہے یعنی کہ پچھلے دنوں تو سی ویکیا ہونا ہے وہ علی احمد جیڑے نے اپنے بات صاحب انہ دی پورڈ کاسٹ ویچے اداکار سویل احمد صاحب آئے تو انہ نے بڑے بڑے الزام آتے بڑیاں بڑیاں گلناں گیتیاں گی دیتے والا آف تاب اقبال صاحب دیتے کہ وہ جی اثر ہیں وہ چوڑا ہو کے بیند ہے وہ فلانی اداکاری ہمیں کردہ ہے فلان اثر ہیں کردہ ہے یعنی کہ بہت ساریاں گلناں گیتی ہیں انہوں نے جی دے جواب آف تاب اقبال صاحب دہ ویراتی بیانہ آگیا ہے وہ بھی جنابیلی فل گصے بھی جنابیلی بیٹھے ہیں کچھ گلناں جیڑیاں ہیں انہوں نہ دییاں جیڑیاں کے شاید تو انوہو پروگرام ویخ کے نا تو اسی ویخ لے ہو لیکن کچھ گلناں میں تو انوہو دستن لگا کہ جیڑیاں تو انوہو پروگرام دے بیچے نظر نہیں ہونگی ہیں لیکن میں چاہ چاہ کیتی ہیں لو فر و گالبا تو آڑے سامنے رکھنے ہیں چینل دے اگر نمی ہو تو کارلو سبسکرائب تاکہ کچھ گلناں باتاں آجینیاں یعنی کہ فلما تو ہٹ کے یارے بھی شو بس وارے لوگی نے نا ہاں جی تے کران ٹیشو ہوئے ادھے تے پہلے سی گلناں کیتی ہیں انہوں نے آفتاب اقبال صاحب تے پہلے میں ایک پروگرام کیتا سی کہ انہوں نے آدھاکار کیوں چھاٹی جان دینے سارے مزاہیہ نے انہوں نے توسی بڑا پیار دیتا پھر آجین میں گالبات پچھلے دنوں کیتی ہے اپنا سوئی علامل صاحب نے جڑی گلناں کیتی ہیں آج جڑا جو آپ نے جڑا آفتاب صاحب نے دیتا ہے یارے جتے کال کرنے بھی بڑھ دیئے نا کیونکہ وہ اس بندے نے بھی گلناں بڑھیاں کیتی ہیں سوئی علامل صاحب نے آکھا جی کہ یعنی کہ گالت چھڑی سی صرف علی احمد باٹنے کہ وہ جی آفتاب صاحب جڑے نا وہ سمجھ دینے کہ عمان اللہ خان صاحب جڑے نا بہت سب تو بڑے کومیڈین ہو رہے بس پھر ایس گالت تو شروع ہو گئے سوئی علامل صاحب کہ وہ کون ہند ہے فلان یہ کوئی ہر بندے دی اپنی ذاتی رائے ہندی ہے ہزار گلان جڑیاں میں کارنا تھے تو اسی ہو تو اختلاف بھی کار دے تو بڑے لوگ جڑے آن دیں متفق بھی نہیں پیار بھی کار دیں ایسے طرح افتاب صاحب نے آکھا جی ہو میری ذاتی رائے اسی لیکن اگر ویکھا جائے تو گالیں ماری بھی نہیں کٹ بھی نہیں کہ اپنا احمان اللہ خان صاحب نے کومیڈین دی دنیا میں جی پاکستان سٹیج والے سارے راج گال دے اینا سب تو بہت بڑا جی جناب اللہ ہونے درجات بلان دے فرمائے پھر احمان صاحب نے آکھا جی ہو چوڑا ہو کے بیندہ تو ہاں ہو دا بیندہ میں نو بڑا ہا ساؤن دا ہے آفتاب صاحب نے آکیا ہو میرا سٹائل ہے یعنی کہ میری آدھا تھی اسنا بیند دی یہ دیوے جو گصہ کن ہونے تھے گالوں کے لئے اچھا یہ تھے میں نو گالے ہو رہے چیتے ہون دی ساڈے کے پیندہ میرا اپنا ایک یار بے لی اسی ہونوں رانا کہنے ہیں او نا او چالتا سی نا جدو ہوتے او دے تے بڑے لوگ کی لہو رہو تھی ہون دے سا نا تو بڑے لوگ کی گلنا کرنے ساڈے سیٹھا پٹھان سا نا تو پانچ ٹائم نو مازی بندے ہونا کھنا یار بندہ کس رہا دے اللہ قرآن چکے نا زمین دے آکڑا کڑ کے ناٹ رو تو اسی زمین نو پاڑ نہیں ساکتے تے ان کے یہ آکڑا کڑ کے بہما مار مار طور دا رہن دے وہ ہون سانوں دے وہ دا پتا سی نا میں انہوں نے آکھا کہ ہا جی صاحب اے بندہ کدر تھی جی رہا نا کیونکہ وہ تھوڑا جا پلوان ٹائپ تگڑا بندہ ہے جہ میں شہ میں جاندہ ہے تو اے چیزیں جڑی ہیں رو پا رہی ہیں ہو جاندی ہیں تو وہ جی دی وجہ تو وہ دی یہ کہا دا تے ایسا نا چلنا ایسا نا دا معاملات بھی ہون دے نے یہ سی چیز نو لے کے نا سویل احمد صاحب نے آکھا جی آفتاب ایک بال بڑا کرسی دے چوڑا ہو کے بیٹھا ہوں دا ہے اگلے ہاتھ روب چاڑ رہے ہوں دا ہے جی دے جواب ہے آفتاب صاحب نے آکھا کہ سویل صاحب آجائی کوئی گالہ نہیں میری ایک عادت ہے حسن آج بین دی اور تکبر گرور کس چیز دا باقی ایسی میں نے یار میر پوائنٹ تھے ہونا باقی چھوٹیاں موٹیاں گلنا تو اسی پروگرام دیکھ لیا ہونا ہے یا تو سویل احمد صاحب جتھو بہت زیادہ ہیٹ ہوئے ڈرامے میں جتھو سٹیج دے تو ہے ہی ہیسی نا لیکن ٹی وی تے جی رہے نا کامیاب ہویا عزیزی دے نا تو عزیزی دے جیڑا کریکٹر سی نا اوہ لکھیا سی انہوں ڈیریکٹ کیتا سی آفتاب صاحب نے اوہ جتا باتوں پھر حس بے حال جو سارا کو جی رہے چلتا رہا یار میں کہ نوہ کے اگر ویکھیا جائے جو سویل احمد صاحب بہت وڈے نے اچھے لوگ نے انہوں نے آکھا جی میں نے پندرہ سال ہوگی حس بے حال کر دیا ایک کوئی ٹیلی ویجن تھی ایک کوئی سٹیشن تھی اے روز کے کوئی نہ کوئی ٹی وی چانل انہوں نے بدلے ہوں دے ویسے اگر ویکھیا جائے تے عزیزی صاحب سویل احمد صاحب گسا کی معاف تُسی یہ نا پندرہ سالان دے جیڑا کام سٹارٹ عزیزی والا تے لوگاں دی اپنا جگتہ کرنی آتے لوگاں دے کریکٹر جیڑے نے گیٹ اپ تار کے گالبات کرنی اگلے چودہ پندرہ سال تُسی کڑے نے ویسے بدلاؤ تُسی کی آندہ ہے اصولا اگر دیکھا جائے چیزیں بار بار تُسی ریپیٹ کر دے رہی ہیں خانسہ بڑھنا کنی گوری یہ ریپیٹ کر چکے ہیں تُسی تیرے نا جیڑے کے سیاستدان اینہ دیتے گل کرنی جو میں اپنا فردوس عاشق وان صاحبہ کنی تُسی پروگرام کر لی پھر وہ چودری بڑھنا یہ وہ سارا کوئی تُسی کر چکے ہیں لیکن بار بار جو تو ریپیٹ چیزیں ہوں دی یعنی پھر وہ چس نہیں ہوں دی اگر رسولاں دیکھا جاتے سٹارٹ دے تو اڈیاس بحال میرا خیال میں کدھی کوئی پروگرام چھڑے آنے سی لیکن ہون ہی یقین وہ کہیں ورے ہو گئے کیونکہ ہون ہاں سانی ہوں دا اوہے چیزیں بار بار جڑی ہیں ریپیٹ ہوں دی یا نہیں دیا اگر آفتہ اگبال نے اکھی بھی ہے کہ تُسی نمہ اینہ پندرہ سالہ سے تُسی نمہ کی دیتا ہے یہ بہت بڑی گالے ہر بندہ جاندہ یار کہ کوئی ایک بندہ نو بے اگر بار بار لوکی آکھ جاندہ رہے ہیں لوکی آنے کوئی چینج ہونا چاہیدہ اس گلوں یار ماہر یو بندہ آتا ہے اگر آفتہ اگبال نے کینگ میکر آنے دی رہی ہیں اگر آفتہ اگبال نے کہ وہ چینج لے ہوں دا رہی ہیں جتوں لوکی بور نہیں ہوں دے ہوتے تو پھر اس گلدہ بھی انہوں نے جواب دیتا ہے آفتہ اگبال صاحب نے کہ انہوں نے آکھا جی تُسی کومیڈین جڑے نے انہوں نے سامنے بٹھا کہ انہوں نے دیاڑی لینے ہوں دی یہ بیچاریاں نے انہوں نے کہا جی میں لکھار پہ تی تی لکھار پہ یاسی انہوں نے دینے ہیں تُسی سمجھے دی ہو کہ پتہ نہیں کوئی دیاڑی باستے بیٹھے انہوں نے پھر انہوں نے آکھا جی انہوں نے آکھا ہے کہ انہوں نے آدھا کارات اللہ واہ کام کر کے بخائے ہوں والا انہوں نے کومیڈین تو کلہ بے آکے کامیاب کر کے بخائے انہوں نے آکھا کلہ ایک ٹیم پر کہوں دی ہے کلہ تو کچھ بھی نہیں بندہ ہوں تھا یعنی سوچن والی گالے کہ کوئی بندہ ہوں نے بندہ کہا دے یار فیلم ہے شان کلہ یا اداکاری کر کے بخائے نال کوئی نہ ہوئے تو کتو چلنے ٹیم ہوں دی اچھا شان تو ایک گال میں نے چیتے آگئی کہ اپنا آفتہ اب اکبال صاحب تو میں میں نے جڑی ہونا دی انہوں نے دی ایک خامی لگی ایک گالوں نے دی میشہ جڑی بری لگ دی خیر ہونا بات ہوتے معذرت بھی کر لی لیکن میرے دلویچوں کھڑک دی رہیں گے سدھی جی گالے آخر انہوں نے دلویچے گال ہے تو انہوں نے کی تھی انہوں نے ذاتی رائے اختلاف اسی کر ساکنے ہیں لیکن میں نے شدید اختلاف ہوئے تو انہوں نے ایک دفعہ بیان دیتا ہے اپنے شو دے بیچی کہ سلطان رہی شان دے سامنے کی بیچ دے یعنی کہ انہوں نے دستیا کہ شان گڑا بہت وڈا اداکار ہے سلطان رہی تے ککھوی اگر انہوں نے انہوں نے ذاتی رائے سی تو انہوں نے قدیبی شو دے بیچ بیچ گالنے سی کرنی چاہیے یعنی کہ سلطان رہی نہ ملا آئی تا وڈا بنا آئی تا بلکہ کتے سلطان رہی آسمان تے کتے شان زمین شان ہی بہت وڈا اداکار ہے میں اس چیز تو کوئی نکاری نہیں لیکن یعنی کہ سلطان رہی انہوں کوپی کر کے تے شان بنے ہیں سلطان رہی تا بہت ڈاکیڑا اداکار ہو سکتا ہے کہ دنیا تا ہر طریقے تا انہوں نے رول کیتا ہے جینا تُسی ہی اندھوں گنڈاسا کلچر تے ہو تیمت تے ہو بندوق کان تے ہو ہو ہی ہو کار ہو جی پا وغیرہ ہر فیلہ میں چاہیے یار آج رپیڑ چیز دوزی تیجیوری اگر کوئی بندہ کرے نا تو لوکیان دنے دفع کرو یار ادا کی دیکھا ہے لیکن اوس بندے نے انہوں نے فشلے چالی پنجاب ارے جن نامی کام کیتا ہے جتوار ڈے بکول کیوں نے ایک کو ترہ دا کام کیتا ہے وہ دی تو کوئی فلم فلاوپ نہیں ہوئی یعنی کہ راش پہندہ رہے ہیں دنیا اس بندے تھے مار دی لے کہ ان لوکی بھی اکھنڈ جاندے سی ہو دی ہیں فلم ایک گالچوں گالے نکل آئی ہے نا کہ ایک گالے جیڑی ہے نا آفتاب اقبال صاحب دیو کیونکہ اسی رائی صاحب دے فین ہے شان دے بھی ایسی فین ہے میں تو انہوں پاکستان دی شان کے نا لیکن ایک گالے جیڑی ہے نا جیڑی حقیقت ہوئے نا وہ دے تو ان کاری بندوں نے نہیں ہونا چاہیتا اے آفتاب اقبال صاحب دی گالے جیڑی ہے نا میں نے کہیں وری جتو میں سوچنا تھے میں نے وہ چنگی نہیں لگی حالا انہوں نے بعدوں معذرت کر لی یہ بھی وڈہ پانے ہونا اچھا ایتھے سونیوں آفتاب اقبال صاحب نے ایک بہت وڈی جیڑی نے گالے کی تھی خدا نوحاظر ناظر جان کی انہوں نے کہا اس بندے تے لانت ہوئے جیڑا ایک بندہ کام کر دے یعنی کہ لانت کی تھی ہوں نا دو تین دوہا کہ اگر اپنے آپ دے کہ اگر میں کام کر دا ہوں کہڑا والا کہ وہ کسوٹی ہو اپنا صاحب نے آکھا یار کہ کسوٹی یہ پروگرام کر دے کسوٹی شخصیت وہ جیڑی ہو بوجھ دے نے انہوں نے کہا یہ سارا پلانٹیڈ ہوں دے انہوں نے کہا اسی پلانٹیڈ کام نہیں کر دے اگر لانت میرت ہوئے اگر اسی پلانٹیڈ کر دے ہوئی سا انہوں نے ہی پتا ہوں دے تو اگر ڈاکٹر فقید صاحب جیڑے انہوں نے نانا سی بہت وڈے باب آئے پنجابی جنان واقعی شائر ہوئے اگر انہوں نے بارے کو گالتے انہوں نے بری لگی تو انہوں نے بازرت بھی کی تھی اچھا یہ تھے میں ذاتی طورت ایک چیز سمجھ نہیں ہوا کہ اپنا امار اللہ خان صاحب بہت سٹیج دی دنیا تھا سب دو بڑا جگت باز ہویا فنکار ہویا کمیڈین ہویا لیکن جو انہوں نے جاندی وری ہے دے آفتاب اقبال صاحب دے خبردار جو انہوں نے پروگرام مجھ کر گیا یار میں کہنا صدیان مدتہ لوگوں نے یاد رہے گی میں آج بھی ہونا دے پروگرام شو کٹ کٹ کی ہو بیندار انہوں نے ایسا کم لیا ہے افتاب اقبال نے اس بندے کھولو کہ سبحان اللہ یہ ہو جا کم اصیل ہے صاحب کو ہوں سٹارٹ تلیا ہونے ناصر چین اوٹی تو کیسا کم لیا ہے ناصر چین اوٹی صرف جگتہ کرنے والا سٹیج دی دنیا تھا پھر ولگر جگتہ بھی کرنے والا لیکن اس بندے نے مسالی کم لیا ہے اس بندے یعنی کہ کم لینا یہ بندہ جاند ہے ٹھیک ہے نا جی پھر انہوں نے کہا تُسی اگر چودہ پندرہ سال ہوتھے حسبحال جی گزارے نے کی تیر مار لیا کی مار کا مار لیا تُسی آج بھی ہوئی پرانیاں گلہ پھر اے وے کہ انہوں نے کہا تُسی چاندے سو کے حسبحال جڑے نا یہ دیتے میں کلہ یہ رہا میری اجارہ داری روئے سمجھ جائی اس وقت سے تُسی ہی لے نہیں ہوتا کوئی نمہ نہیں تُسی کر سکے بلکہ میں تھے یار آج نا ایسے اپنے پروگرام دے تھرو انہ دونہ وڈے فنکار وڈے لوکان یعنی کہ بہت وڈہ ڈیریکٹر رائٹر کینگ میکر آفتاب اقبال دجھے پاسے بہت وڈہ فنکار سوئی لہمہ صاحب دونہ کے ریکویسٹ کرنا کہ یار کٹھے ہو جو دوسی آفتاب صاحب یار کائل کرو سوئی لہمہ صاحب یار بلی نال پرا تو سی آن دے ایک دجھے نا یار کٹھے ہو گئے کہ پروگرام دوبارہ یار شروع کرو میں کے نوہ کے پاکستان دی تریخ اکوری بنے گی پھر ہسٹری جڑیے نہ بنے گی کہ ایسا پروگرام ہوئے کہ یار تنو پتہ کہ آفتاب کم لینا جاند ہے تیزیزی کم کرنا جاند ہے سوئیل صاحب یار میری مانگے یقین کرو میں نو جڑیے کے چاہے خوشی ہوئے گی بلکہ میں نو کی پورے پاکستان ایشیان ہوئے گی کہ تسی کٹھے کسی شوش کم کرو ویکھنا پھر سب پروگرام تو اتتوڑا پروگرام نہ گیاد گل کرنا ہاں جی سوڑے ہو تسی اس بارے کی آن دے ہو میری تے بڑی یہ تمنہ ہے میری رائے ہوئے کہ یار کٹھے ہو جانا کسی اکسر ہو دے ہوئے جاند ہے کیونکہ میں پہلے بھی گالے کی تھی یہ کہ میں پروگرام کی تھا چھاڑے سب سے تو جاندے نے کہ انہوں لوگی توڑ دے نے ود پیسے دا لالش دین دے نے لالش بری بلا ہوں دی یہ بندے لالش بھی جا جاندے نے انجھے کم ایدے شوش کر گئے ہوں دے نے جاندہ دجے شوما جاندے نے تو وہ کم نہیں ہوں دا کیونکہ کم اینا تو پیچے ہوں دا انہیں گولتے لیا گیا ہوں دا آفتابکو صاحب نے لیکن وہ چیزیں گے دے نہیں پاندے ہوں دے کی نہیں ہوں دے جن نے بھی آیا ببور آنا گے یا ناصر چنیوٹی گے یا باقی سلیم البیلہ گیا باقی جن نے فنگار بھی گئے چھاڑی چھاڑی ایمان داری نے دست ہو کہ ایدے تو لاوہ آفتاب صاحب دے پروگرام تو لاوہ چاہ سائی کسے دی میں منہوں نہیں آئی کسے دی کیونکہ بندہ کام کروانا جاند ہے اچھا ایتے نا آفتاب صاحب نے ایک گالک کار دیاں کار دیاں بیچ دو پرہ وہاں دی فوٹو یوں خائی میاں برادران دی شباز شریف دی انہوں نے کہاں انہوں نے سوچ تو اپنے قائدین دی سوچ تو باہر نکلو یعنی کہ سوئے احمد صاحب جن نے پکے نون لگی نہیں تجھا آفتاب اکبال صاحب دیں وہ تو انہوں کو پتا ہے کہ پکے جن نے امران خان دی پارٹی دیں ہے جی تاں ہی تو بچارے باہر جن نے کہ میں اپنے سمجھو ہوتے ہیں جیڑے نینا اپنا اصول اونا دیتے سمجھو ہوتا نہیں کر سکتا باقی یار میں پھر کئی جا کرانگا دھونا دکھے کہ یار کٹھے ہو جو ایسا پروگرام کو ترتیب دیو ہے کوئی ایسا شعب نہ ہو نا جیڑا رہن دی دنیا تھی کری یار یاد لے کیونکہ تسی ایک پیغام ہے ایک اچھا میسج دے سکتے بہت بڑا تسی کام کر سکتے باقی سا دیواز دے دونوں جو رہنے تاج نے سا دے سران دے اللہ انہوں نے سلامت رکھے جو دیواز دے رہے ہیں اے رات پروگرام آیا پورا پروگرام بلکہ او سی اپنا پورے کینٹے دا کچھ سکینٹے کاٹس ہیں نا کینٹے تو ناٹھ مینٹے تک پتہ نہیں کوئی تیئی سیکنڈ دا سی گال بل ایڈا کے آفتاب صاحب نے کیتا ہے تو پورا جناب پرچے راکھے بیٹھے گسے بیٹھے کوئی نظر آئے اگر موال تیاں نا گھور کرنے انہوں نے بولن نا تو انہوں نے زبان پھیر دے تو انہوں پتہ لگے گا کہ اوہ ناچاندیاں ہوں مجبوراں ساری ہیں سوئی علامہ صاحب نے جواب دے رہے ہیں باقی سا دیواز دے دونوں محترم اللہ انہوں نے سلامت رکھے ایک سرمایہ نے پاکستان دا یہ دیوارے تو آڈیا اپنی رائے کی ہے کہ آفتاب صاحب کس ران دے سوئی علامہ صاحب کس ران دے کہ مجبوراں سیکشن ہے تو اسی اپنی رائے ضرور دے نہیں نابراکہ